دوستو میرا نام راکشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آج اکشک گمار کی فلم پرتیوراج چوہان ریلیز ہونے جا رہی ہے لیکن اس کو بین کر دیا گیا ہے کچھ مسلم ملکوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ کیوں کیا گیا ہے اس میں کیا ہستری دکھائی گئی ہے یہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا اور ان لوگوں نے کن وجہوں سے بین کیا ہے اور کیا وجہیں ہو سکتی ہیں اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آج کے لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا اتحاس دراصل فلم انڈسٹری ہم کو سمجھاتی ہے یونیورسیڈیز کے اندر جو کتابیں ہیں جو پروفیسرز ہیں اور جو ان کے لکھے ہوئے اور بتائے گئے لیکچرز ہیں ان کے مادیم سے ہم اتیاس نہیں سمجھتے کشمیری فائلز کے مادیم سے ہم نے کشمیری پرابلم کو سمجھا ہے خیر آپ دیکھیں کہ ریلیز سے پہلے اکشک گمار کی سمرات پرتیوراج کو جھٹکا اکشک گمار کی فلم سمرات پرتیوراج تین جون کو بڑے پردے پر یعنی کہ آج ریلیز ہو رہی ہے لیکن ریلیز سے پہلے اکشک گمار کی سمرات پرتیوراج کو جھٹکا لگا ہے آپ دیکھیں کئی سارے ملک ہیں اکشک گمار کی پرتیوراج ریلیز ہو رہی ہے لیکن اکشک گمار پرتیوراج کو جھٹکا لگا ہے ایسی ایتی آسک فلم سمرات پرتوی راج جس میں اکشہ کمار مکہ بھومی کا میں ہے قویت اور اومان میں بین کر دیا گیا ہے اور اگلی خبر میں آپ کو دوسرے اکبار سے دکھاؤں گا کہ وہاں قطر کے اندر بھی بین کر دیا گیا ہے اب اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے چونکہ اب اس کی ریلیز نہیں ہوئی ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلم ملکوں میں یہاں بھارت کی بنی ہوئی فلموں کو بین کیا جا رہا ہے اس کے اندر محمد شاب الدین غوری جو ہیں اور پرتوی راج چوہن جو ان کی لڑائی ہوئی تھی یہاں کرنال کے پاس اس کی ہسٹری بھی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں گا تو اس کے بارے میں چترل کیا گیا ہوگا جاتاک اندازہ ہے چونکہ فلم میں نے بھی نہیں دیکھی ہے لیکن وہ شاب الدین غوری کو اور پرتوی راج چوہن کو کس طرح سے دکھایا جائے گا یہ تو فلم دیکھنے کے بعد آپ تیہ کر لیجئے گا لیکن ایک ایسا میسج جا چکا ہے باہر ملکوں میں کہ ہماری فلم انڈسٹری کے لوگ کیا کر رہا ہے کہ وہ ہسٹری کو توڑ مرول کر پیش کر رہا ہے کشمیری فائلز کے اندر چار ہزار لوگوں کا نرسنہار بتایا جبکہ گرہ منترال نے بتاتا دو سو بیس جمہو کشمیری پولیس بتاتی ایٹی نائن تو اس طرح کا وہ ڈریکٹر تھا آپ معلوم نہیں کہا ہے کشمیری کے اندر روزانہ قتل و غارت ہو رہا ہے لیکن دو شاد بولنے کو تیار نہیں ہے آگے لکھتے ہیں کہ ایک سوٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ بے حد دوباگے پونھ ہیں کہ ہمارے گوروشالی ہندو سمراد پرتوی راج کے جیون اور ساہس پر آدارت فلم کو کوئت اور رومان جیسے کچھ انتر راستی بازاروں میں بین کر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان دیشوں نے فلم کی ریلیس سے پہلے یہ سٹینڈ لیا ہے سوٹروں نے بتایا سوٹر نے آگے یہ سوٹر جو ہے ان کا نام لینے کی شرط پر بتا رہا اے بی پی نیوز کو حالانکہ یہی سوٹر کہیں دوسرے اقبار بھی بتا رہا وہ بھی دکھا دوں گا سوٹر نے آگے بتایا کہ سمراد پرتوی راج چوہن کا جیون اس بات کا پرماڑ ہے کہ بھارتیے صحیح کے لیے کھڑے ہوں اور ہمارے دیش کو بے رہم آکر ملکاریوں سے بچایا جو کیول ہمارے لوگوں کو لوٹنا اور ہتیا کرنا چاہتے تھے حالانکہ جب شاہ بودین گوری کے بعد کتب الدین اعبق نے یہاں پر حکومت قائم کی بارہ سو چھے میں اور اٹھارہ سو ستاون تک کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے درشکو کہ یہاں پر مغلو کے ٹائم میں کتب الدین اعبق کے ٹائم میں یہاں پر کوئی نرسن ہار ہوا ہو یہ بات الگ ہے کہ مسلم لوگ یہاں پر آکرانہ کرنے آتے تھے دسویں باریویں صدی میں یہ بات بلکش صحیح ہے چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو بتا دیں یہ تو خیر لمبی بات نہ کر کے چھوٹی کر دوں کہ ان جو ہے ملکوں نے اس فلم کو بین کر دیا ہے آگے اے بی پی لکھتا ہے کہ ہول پر رکھ دیا ہے لیکن انڈیا ٹی وی لکھتا ہے کہ کوئیت اومان کے بعد اب اس دیش نے بھی سمرات پرتی راج کی ریلیس پر بین لگایا ہے اب اس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ اخبار میں تو لکھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں الجزیرہ کے ایک ریپورٹ ہے درشکو الجزیرہ نے ایک ویڈیو بنایا اور بہت بڑی ریپورٹ چھاپی ہے آپ کو سکین پر میں چھوٹا سا اس کا لگاؤں گا یہ صاحب ٹیوٹر بی پی ہے اور الجزیرہ نے بھی اس کو چھاپی دیکھئے آپ کی سکرین پر ہے الجزیرہ کی ریپورٹ یہ لکھتا ہے الجزیرہ کہ ہندوتوہ پاپ دا سنگر پروڈیوزنگ اینٹی مسلم میوزک ان انڈیا یہ سنگر جو ہے جو آپ کی سکرین پر ہے اس طرح کا گانہ یوٹیوب میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے وہ تمام گانے بنائے ہیں جو مسلموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں الجزیرہ کہاں کا ہے خطر کا ہے لگ بگ جو میری جانکاری ہے تو کہنے کا میرے مطلب یہ ہے درشکو وہاں لوگوں میں پہلے ہی میسیج جیسا ہے کہ یہاں کے پاپ سنگر یہاں کی فلم انڈسٹری کچھ اس طرح کی فلمیں بنانے پہ اتر آئی ہے کہ جو آپ اس کا سوہارت ختم کر رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ تو میں نے خبر بتا دی دوسری بات اکشے کمار ہوں یا باقی لوگ ہوں اب ہو یوں رہا ہے کہ بھارت جنتہ پائٹی کے نیتاؤں سے پرموشن کرا رہے ہیں حالانکہ مقمنتری سے کرا سکتے ہیں گرہمنتری سے کرا سکتے ہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے لیکن لگتا یوں ہے اب کہ محمد شعب الدین گوری کے سامنے رکھ کر کے اب ایسی فلم بنائی جائیں گی حالانکہ میں نے دیکھی نہیں ہے کہ جو یہاں کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ صاحب یہاں پر وہ گوری تو بچہ نہیں ہے محمد گوری شعب الدین گوری اس کا نام تھا تو بیس کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جیسے کشمیری کے اندر مارنے والے تو پاکستان سے آیا تھے لیکن یہاں کشمیری فائل جب آئی تو تمام سینیما ہول کا ماحول کیا ہو گیا تھا درشکو یہ آپ جانتے ہیں چلیے یہ تو میں نے آپ کو خبر دی ہم میں آپ کو ایک ڈیڑھ منٹ میں یہ بتا جاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ تھی کیا بات ہوا یوں تھا کہ محمد گوری یعنی شعب الدین گوری سے پہلے درشکو بھارت میں کسی مسلمان نے دلی پر راج نہیں کیا مطلب پروپر طریقے سے دلی سے پہلے لاہور اور باقی ایریا میں محمد گوری شعب الدین گوری اپنا ورچس یہ جو ہمارے پرتی راج چوہان تھے انہی کی سلطنت کے اندر آتا تھا بھٹینڈا پہ کفزہ کر لیا تھا جب سنا پرتی راج چوہان نے کہ اس طرح سے محمد گوری شعب الدین گوری حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس نے اپنی لگ بک تین لاک دیکھئے الگ الگ مصنف ہیں آپ کس کو پڑھیں میں کون سے اتیاز کا انکار کی بات پڑھ رہا ہوں اور آپ کون سے پڑھنا یہ بھی بڑا فرق ہے یہ چاٹوکار پترگاروں تقیق کی طرح نہیں ہے کہ میں بلا وجہ پرتی راج چوہان کو بلکہ اتنا مہیمہ منڈن کر دوں گا اور محمد گوری کو ختم کر دوں گا محمد گوری کو بڑا کر دوں گا اس کو چھوٹا کر دوں گا ایسا نہیں ہے جو فیکٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتاب کیا نورو حالکہ اس خبر کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک ڈیڑے میلٹ میں پتہ چل جائے گا گیارہ سو اکیانوے کی بات ہے درشکو کہ وہاں بھٹینڈا میں کفزہ ہونے کے بعد جب محمد شہاب الدین گوری آیا تو کرنال کے پاس ایک جگہ میدان ہے اس کا ایکزیکٹلی میرا نام ذہن میں نہیں ہے وہاں پر لڑائی ہوئی تین لاکھ کی فوج تھی پرتی راج چوہان پہ زبردست جو عددہ تھے شانداد لڑائی لڑی پرتی راج چوہان نے اور وہاں پر اس کے پاس صرف چودہ ہزار لوگ تھے جو شہاب الدین گوری تھا چار ہزار لوگ تو بھاگ گئے تھے دس ہزار لوگ بچے تھے یہ رکا رہا اس نے لڑائی لڑی اس کا ایک بھائی تھا پرتی راج چوہان کا جس کو اس نے نیزہ مار کے لگ بگ مار دیا تھا اور زخمی کر دیا تھا اسی پر پھر اس نے یہ ہوا کہ دس ہزار لوگوں نے لڑائی تو لڑی جس میں زیادہ تر لوگ مارے گئے آخر کا پرتی راج چوہان اپنے ہاتھی سو ترکے گھولے پر آئے اور اپنی زبردست وہ دکھاتے ہوئے بہادری شہاب الدین گوری پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے ہاتھ پر اتنا وار پڑا کہ اس کا ایک پولیس اس کا جو سینک تھا اس نے اس کو بچایا بری طرح سے بھاگنا پڑا وہاں سے بھاگا ایک سال تک شہاب الدین گوری نے اپنی ذر بختر کہتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے اوپر ٹھیک ہے وہ اتاری نہیں اور اس شرط پر کہ میں دوبارہ جا کر اور اس پر حملہ کروں گا ایک سال کے بعد گیارہ سو بانوے میں شہاب الدین گوری پھر دوبارہ آیا اس بیس تین لاکھ سے زیادہ پانچ لاکھ فوج کر چکا تھا پرتیرات چوہان چونکہ دھائی سو راجہ لگ بگ ہندوستان کے علاقہ لگتے جن سے مدد پرتیرات چوہان نے مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس کو ہم نیستے نابود کر دیں گے صرف کنوچ کے ایک راجہ کو چھول کر جو میری جانکاری ہے اتیاز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہاں پر پانچ لاکھ کی فوج تھی لیکن ایک لاکھ بیس ہزار لگ بگ فوج لے کر کہ شہاب الدین گوری دوبارہ آیا اور اس کا جو سپے سلار تھا وہ کتوب الدین ایبک تھا جس کا کتوب منار جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں بہت تیز حملہ ہوا پورے دن نتیجہ نہیں نکلا رات کو حملہ ہوا دھوکے سے شہاب الدین گوری نے پرتیرات چوہان کے ایک ایسی جگہ پر حملہ کیا اور تازہ دم اس کے پاس وہ دستہ تھا اس نے آ کر حملہ کیا پرتیرات چوہان کی جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی وہاں دو اور باتیں ملتی ہیں پرتیرات چوہان ایک جگہ بھاگا با دکھائی دیتا اور دوسری جگہ بتاتے ہیں کہ پرتیرات چوہان بہت شاندار بہدرعی کے ساتھ لڑے اور مارے گئے اس کے بعد وہاں تقبضہ ہو گیا شہاب الدین گوری کا اور اس نے کتب الدین ایبک کو یہاں کا جو ہے سیبا سلال کی ناؤ کر کے ذمہ داری سوپ دی حالانکہ پرتیرات چوہان کے بیٹے کو اجمیر کی ریاست واپس کر کے اپنے ماتحد کر لیا تھا یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے اب میں آگے بتاتا ہوں یہاں پہلے جو شاسن چلتا تھا وہ لاہور ہو یا بٹنڈا ہو یا پنجاب ہو یہ گزنی یا لاہور وہ ذر سے چلتا تھا افغانستان کے ایک جگہ سے لیکن پہلی بار جب بارہ سو چھے میں پرتیرات چوہان تو مر چکے شہید ہو چکے تھے شاب الدین گوری جب مر گیا اس کے بعد کتب الدین ایبک نے خود مختاری کا اعلان کیا بارہ سو چھے میں یہاں پر پہلی بار دلی کے اندر جو ہے راجدھانی بنائی گئی اور پھر یہاں سے اٹھارہ سو ستاون تک یہاں پر مسلموں کا باقائدہ جو ہے راج رہا پندرہ سو کے ٹائم میں مغل آگئے تھے یہ پوری کہانی مجھے سنانی کھالے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں تو اکشی کمار کی فلم پہ بتا رہا ہوں کہ تین ملکوں میں بین ہو گئی ہے اب یہ تو دیکھنے کے بات پتا چلے گا کہ اس کے اندر کسٹ نہیں ستتہ کے قریب ہے چونکہ کشمیری فائل کا ریزلٹ ہم دیکھ چکے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی ہے اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہم اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دب